بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین مارشلہ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان سے مذاکرات بھی کر رہی ہے اور رات کو ایک بڑی ملاقات ہوئی اس میں چیف آف آرمی سٹاف جو ہے لال بطی دکھا بھی رہے ہیں نہ سبز بطی یہ درمیان میں جو ٹرافک لائٹ چھوڑا ہے معاملات یہ بہت بڑی تباہی کا سامنہ ہونے جا رہا ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کا جو آگے سے ممکنہ حل ہے اور عمران خان کی جو موجودہ سیاست ہے اب یہ کس طرف جا رہے ہیں معاملات پھر اس کے بعد دوسروں کی آڈیو ویڈیوز اور ہیکر اور لیکس کرواتے کرواتے اپنی پوری ڈاکومنٹری بنوا بیٹھے یہ اصل میں معاملہ کیا ہے اس نواز شیف صاحب کی ڈاکومنٹری کی اصلیت کیا ہے اس پر بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اور یہ طاقت کا جو مرکز چل رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں آرمی چیف کون ہوگا کبھی اتنا سوال اہم نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف نے ایکسٹینشن پر ووٹنگ کروائی تھی تو اس وقت انہیں وزیراعظم اور اپوزیشن کو ملا کر زیادہ ووٹ ملے ساری کے ساری کھیل کے ہاتھ میں تھی اب نواز شیف کی کوشش یہ ہے کہ آرمی چیف میں لگاؤں عمران خان جی ہونے نہیں دے رہے معاملات یہاں تک آ چکے ہیں نہ آرمی چیف نواز شیف کا اور نہ ہی عمران خان صاحب کا درمیانی راستہ نکالنے کے لیے کوئی ایسا آرمی چیف جو سب کے لیے قابل قبول ہو اس تائیناتی پر رہ گئے صرف ایک مہینہ ہو اور عمران خان نے لانگ مارچ کا فیصلہ جو اس مہینے کے آخر میں کرنا ہے اب یہاں پر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ انتخابات پھر ایک مہینے کے اندر تو ہو نہیں سکتے عمران خان پارلیمنٹ میں واپس جا نہیں سکتے نواز شیف اپنی زد سے ہٹ نہیں سکتے شہباز شیف حکومت توڑنے پر تیار نہیں ہو سکتے تو ایسی صورتحال میں معاملات کدھر جائیں گے صرف اور صرف مارشلہ کی طرف اب حکومت ختم ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے عمران خان کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ انہوں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے کہ مارشلہ لگنے کی صورت میں کیا اقدامات لینے ہیں عمران خان کی مرضی کے بغیر اگر دیکھیں پی ڈی ایم جا ایپورٹنٹ حکومت نے آرمی چیف نامزد کر بھی دیا تو عمران خان اسے کبھی تصنیم نہیں کریں وہ متنازہ ہو جائے گا اس کے لیے پر صدر آرف علوی بھی اپنا بڑا اہم کردار ادا ضرور کریں گے یہ جو آرمی چیف کا عوضہ ایسے ہٹا دیں بنا دیں یہ پھر متنازہ آرمی چیف جو ہے بن گیا ایک دفعہ تو پاک فوج کے جرنیلوں کو جنہیں غصہ بڑی زدی آگیتا ہے ان کا غصہ آپ کو پتہ ہے آزم سواتی کو دیکھ لیں شہباز گل کو دیکھ لیں اور پھر یہ ایسے کام کرتے ہیں غصے میں کامران ٹپوری بھائی کو گورنر لگاتے ہیں ایسے لوگ دنیا کی جمہوری تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ بھی لگا ہے دیکھیں اپوزیشن کا جو لیڈر نور علم خان جس نے ریجیم چینج آپریشن میں لوٹو کا ہیڈ تھا جو اس نے ہیڈ کا کردار دا کے اسے کوئی اپوزیشن ایسی دنیا میں میں نے نہیں دیکھی جو اپنا وفاقی وزیر مقرر کرے تاریخ میں کئی مسائل نہیں شاید کوئی افریقہ کے چند ممالک میں ہو کے حکومت اپوزیشن کے لیڈر کو اپنا وفاقی وزیر بنا لے اپوزیشن کو ان کرے گا اسٹیبلشمنٹ کو غصہ اسی طرح آتا ہے پورے سسٹم کے لیے وہ خطرناک ہو جاتے ہیں فرد واحد کی عامریت اور سیاسی عدالتی ڈیڈ لاک جو ہے پیدا ہو چکے ہیں حکومت جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بری طرح نون لیگ پیپرز پارٹی آپ اس میں لڑڈ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہو ایم کیوم نے تو کل طوفان مچا دیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک نائن زیرو کے دفتر میں پچھلے دنوں ایم کیوم کے لوگ زبردستی اندر گھسرے تھے حقیقی اور جو پرانی ہیں معاملہ کچھ ایسا ہے کہ الیکشن میں اس وقت جو بڑا اثر ہوا سب سے زیادہ وہ ایم کیوم اور کراچی میں وہ آپ کو پتا جس زلط انداز میں ان کی شکست اور اب ملیر والی نشست میں دوبارہ عمران خان انتخاب کو مطالبہ بھی کی ہے تو ایم کیوم کے ورہنما جب واپس میں ملے زبردستی ملوایا گیا تو اپس میں گالم گلوچ بھی ہوئی لڑائی بھی ہوئی بھائی صاحب کی شراب کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں خواتین کے اوپر نام بھی آئے الزامات بھی لگے بیرون ملک اس کی کتنی جائداد ہے وہ بھی شروع ہوا رجیم چینج آپریشن میں کس نے کیا کیا ساری باتیں ہوئیں اور پھر وہاں سے ناراض ہو کر کچھ لوگ نکل بھی گئے اچھا یہ جلاس سندھ ہاؤس کے اندر ہوا ہے سندھ اسمبلی کے عرقین وہ موجود تھے ایمکیوں کا نارملی جلاس جو ہوتا ہے وہ بہادر آباد میں ہوتا ہے لیکن یہ گورنر ہاؤس میں یہ معاملات سپیشل نیوٹرلز نے رابطہ کمیٹی کو بلوایا اچھا اس میں آمیر خان شامل نہیں تھا رابطہ کمیٹی اور اس کے آدھے رابطہ کمیٹی کے لوگ آئے بھی نہیں وہ متحد نہیں ہیں کامران ٹیسوری بھائی نے شہباز شریف سے اب ملاقات آج کرنی ہیں ایمکیوں کا اعلان آپ کو جلد نظر آ رہا ہے دیکھئے گا اس وقت سب سے صرف جنرل ندیم آئی اسم کی چیف انہوں نے زبردستی باندھ کے رکھا ہے ان کے کیس ورنہ کھل جائیں گے اور پھر یہ کامران ٹیسوری کو لگانے کا یہ سب سے بڑا معاملہ بھی یہی تھا رات کو جب شہباز شریف کی مولانا فضل نمان سے ملاقات ہوئی بڑی اہم ملاقات ہوئی اس میں شکست کا بات ہوئی اب نواز شریف اس وقت شہباز شریف سے جان چھڑانا چاہتا ہے حکومت سے دوسرے ملاقات میں کہ مریم نواز اپنی اجادات کی منتقلی اور خرید و فروغ کے بعد پاکستان میں مسلم لی نون کی قیادت کرے یہ نواز شریف چاہتا ہے ہر صورت میں اس کو یقین ہے اس کا شہباز شریف اس پارٹی کو نہیں چلا سکتا وہ اس نے پکا زین منا لیا ہے تو مولانا فضل روح نے دونوں بھائیوں کے درمیان میں آکے اور شہباز شریف سے کہا جا رہے گا بائزہ طریقے سے خود ہی الگ ہو جائیں دس مہینے ہیں موج مستی کریں پھر نون لی کی صدارت مریم نواز کو دیں وہ خود پارٹی کو رن کریں اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف سخت ناراض ہیں اس چیز پر اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ عمران خان کو نگران سیٹ اپ کے لئے قائل بھی کروں عمران خان نے دیکھیں عمران خان تو الیکشن کی تاریخ مانگتے صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان لوگوں آپس میں لڑائی کے چکر میں نگران حکومت ہی نہیں بنے گی تیرہ جماعتیں چاہتی ہیں نواز شریف چاہتا ہے الیکشن ہوں بھی اور نہ بھی کیونکہ دیکھ لیں اب پیپلز پارٹی کے بھی دو نشستیں جو جیت ہوئے اس پر نون لیگ کو انہوں نے مبارک بات تک نہیں دی نائی الیکشن کو پر بات کرنے کو تیار ہے نواز شریف چاہتا ہے کہ آرمی چیف کسی طریقے سے جنرل ندیم کا نام آجے کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس کا کل عمران خان نے ذکر بھی کیا کہ اسلامباد کی اپوائنمنٹ کے بعد اور عمران خان نے یہ بھی کہا آپ کو یاد رکھیں اسیمبلی میں پھر بھی نہیں جاؤں گا الیکشن جیتنے کے بعد بھی پھر بھی لوگوں نے ووٹ دیا اور سب کو پتا تھا کہ عمران خان جس اعتماد کا لوگوں نے اظہار کیا اتنی ووٹنگ دی اس کے باوجود میں اسیمبلی میں نہیں جا رہا لوگ جتا رہے ہیں الیکشن لازمی یہ ریفرنڈم تھا اب جس شخص ہی میں بات کروں پوسٹنگ کی عمران خان نے کہا ملک کی بدنامی کر رہے ادارے اس پر کاروائی کریں آرمی چیف کریں وہ چند دنوں میں لانگ مارچ کا بھی عمران خان نے کہا اب یہ جو آئی ایس آئی کے چیف جنرل ندیم کے بارے میں یہ بات کی ان کی سمری عمران خان نے روکی تھی آپ کو یاد ہوگا یہ اس وقت سے دل میں گراج رکھ کے بیٹھا ہوا بنا اور یہ سارے معاملات جو بھی ابھی ہوئے یہ یہی کروانے والا ہے خواجہ عاصف نے بقاعدہ طور پر اسے آرمی چیف لگانے کے لیے نواز شیف کی بات کی کہ تحریک انصاف کو صرف یہی توڑ سکتا ہے مریم نواز بھی اس کے حق میں ہے اور عمران خان نے ساری بات جانتے ہیں کوشش کہہ رہے کہ انہیں محفوظ راستہ دیں کیونکہ دیکھیں ان کی پپولرٹی ہے روج پہ ہے 2018 سے 2020 تک تحریک انصاف کے جتنے الیکشن ہوئے اب ووٹنگ کی شرعہ دیکھیں تو 35 فیصد حالا کے ٹوٹل ووٹنگ ہوئی ہے 35 فیصد زمنی انتخابات کم ہوتی ہے ووٹنگ عام طور پر اس میں تحریک انصاف کی ووٹنگ کی پرفارمنس بہت بہتر نو فیصد ووٹ انہیں زیادہ ملے 2018 کی نسبت اور باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کو ووٹ بینک دیکھیں تو وہ ایک لاکھ پچھا 9500 سے 68000 پر جلا گیا مطلب 70 فیصد تقریبا ان کو ووٹ بینک گی رہا ہے اب ایسی صورتحال میں جب امران خان کی پاپولرٹی کو پلڈ ایٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ او لیجسلیٹف ڈیویلپمنٹ اور ٹرانسپیننسی یہ بہت بڑا ادارہ اور تحریک انصاف کی مخالفت میں بڑا لکھتے رہے اب ان کا کہنا ہے کہ امران خان کی پاپولرٹی پاکستان کی تاریخ میں سب سے مقبول ترین لیڈر کے دور پر سامنے اس لئے امران خان نے اور اسیمبلی میں بھی امران خان نے جنا پھر بھی جیت رہے اب جو کہہ رہے جی امران خان جیت گئے ہیں طریق انصاف ہاری ہے اگر امران خان ساری سیٹوں پر لکشن نہ لڑے گا کیا تو وہ میدواروں کا نیچے کیا دیکھیں پنجاب اسیمبلی کی دو نشستوں پر تو امران خان نہیں لڑا اس وہ بھی نون لی کے گھڑے میں اور ووٹ امران خان کا ہے وہ جس پر ہاتھ رکھے گا لوگ اسی کو ووٹ دے گا سیدھ اسی بات ہے اب یہ سارا لائے عمل جو امران خان نے بنایا ہوا ہے یہ جو فیلڈنگ سیٹ کی ہوئے ہیں وہ جان بوجھ کرنے وقت دے رہے ہیں تاکہ وہ اتمام حجت ہوتا ہے وہ پورا ہو جائے حکومت کی جو اتحادی جماتے ہیں وہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں دس مہینے پورے کریں بھگتے چور کی لنگوٹی سے جتنا مال بنتا ہے بنا لیں کیونکہ انہیں پتہ ہے بڑی اچھی طرح کہ الیکشن ہوئے تو اس میں یہ بالکل فیسف آ رہے ہیں اور یہ بھاگ جائیں گے سارے لندن کون پکڑے گا پھر ان کی گردن اس لیے اب یہ لوگ یہ جتنی بھی گیم کر رہے ہیں مال بنانے کے لیے اب میں ایک سکینڈل آپ کو بتاتا ہوں ان کا بہت بڑا ریکوڈ ایک سات ارب ڈالر ذرا کان کھول کے سنے سات ارب ڈالر کی سونے کی کھدائی کا اس میں شہباز شریف بلوچستان کے چیف منسٹر ان کی ٹیم نے بھی چاہی میں وہاں بیرک نام کی کمپنی ہے اس کے نمائدوں سے ملاقات کی اور یہ مائدہ آلموسٹ اپنے اختتامی مرحل پہ ہے پچاس فیصد سونا نکالنے والی کمپنی لے گی پچیس فیصد بلوچستان اور پچیس فیصد جو ریاست سٹیٹ اور جیبو غریب دنیا کا مائدہ جو کھود کے نکال رہا ہے کمپنی کام کر رہے اسے پچاس فیصد اور جس کی زمین ہے اسے پچیس فیصد پھر یہ کہتے ہیں بلوچستان میں لدگی پسند تنظیمیں جنم لیتی ہیں دیکھیں بگلہ دیش کے لوگ جب اسلام آدھ آتے تھے تو وہ کہتے تھے یہاں کی سڑکوں سے ہمیں پٹسن کی خوشبو آتی ہے اب یہ وہی کام کر رہے ہیں اب ایک طرف کالدم تنظیمیں ہمارے ملک کی سرحدوں کی باڑھ کاٹ رہی ہیں سوات میں دندلاتی پھر رہی ہیں روکنے والا کوئی نہیں اور ہمارے شیر جرنیل جو ہے اس وقت وہ وہ اٹھکھیلیاں کر رہے ہیں وہ ڈرامے اپنے افیشل اکاؤنٹ سے پوسٹیں لگا رہے ہیں وہ دیکھیں ڈرامے کی پوسٹ بائیڈن انہیں کہہ رہا ہے میں آپ کے ایٹمی ساسے چھین لوں گا دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ کونسا نیا ڈراما بنایا جائے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی علیہ بوشرا بی بی کا کیس نکال کچھ جھوٹا حالانکہ دیکھیں روف کلاسرہ نے خبر دی تھی میں نے اسے میسیج بھی کیا تھا پروف کے ساتھ کہ ایسی کوئی زمین کا پورے پاکستان میں سراؤ نہیں ہے آپ بتا دیں ریسرچ کریں لیکن چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں غائب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے دیکھے جنہوں نے ترکیاتی فنڈ کی ایک فیک خبر کا تحریکین صاحب میں نوٹس لیا اب کابینہ نے بقاعدہ طور پر اپرول دی عراقین کو ترکیاتی فنڈ دیے جائیں اس پر نوٹس لینے کوئی تیار ہی نہیں ایسا نیوٹرل لینے ڈرائیا ہوا ہے عمران خان جو دیکھیں اس وقت تمام حلقوں میں عمران خان نے بڑی اچھی گیم کی جو اسیمبلی میں استیفے انہوں نے قبول نہ کرنے کی انہوں نے گیم کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ہینڈلز نے کہ ہم صرف سیلیکٹیف قبول کریں گے عمران خان کو بھی پرویس خٹک نے مشورہ دیا کہ آپ ہر جگہ سے الیکشن پر کھڑے ہو جائیں بار بار الیکشن کروائیں گے جب تک یہ تھک کر جنرل الیکشن کا اعلان نہیں کرتے تو ان کو جو ہینڈلرز ہیں وہ بڑے پریشان ہوگی کہ اب کیا کیا جائے ایک طرف وہ عدالتوں کو استعمال کر رہے ہیں ہائی کورٹ کہہ رہی ہے اسلام بات کیجی پولیس کو تانگ نہ کریں بندہ ان ججز سے سوال کریں کہ آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے موبائل فون نہیں ہے اسلام بات ہائی کورٹ سے اب کتنا دور ہیں باہر نکلیں پورے شہر میں جو امپورٹرز کے بھرے ہوئے کنٹینر زبردستی لوگوں نے لگا کر راستہ روک دی ہے بہت زبردستی ہے جی کوئی قانون نہیں کوئی کچھ نہیں ججز خود کہہ رہے ہیں اب کہ مارشلہ لگے اب دیکھیں جب عمران خان سے پوچھا ہے نا لانگ مارش پہ مارشلہ تو دیکھیں فضل الرمان کا جب لانگ مارشلہ تو اس وقت مارشلہ کیوں نہیں لگا ہمارے لانگ مارش پہ مارشلہ کا خطرہ ہے آپ یہ کوشش صرف حکومت کر رہی ہے گریل اس میں سے اپنا نام نکالنے کی حالانکہ گریل اس میں سے نام نکلنے کے نے کوئی فائدہ نہیں ہونا نہ آپ کی کوئی پاس کوئی ایکسپورٹ ہے بیچنے کے لیے آپ کو وہ تجارت کی اجازت دیں گے بیچیں گے آپ کیا ایٹمی اتھیار کیا بزنس کریں گے آپ جہاں تک کرز لینے کی بات ہے اس میں بھی آپ کو موڈی اور ورلڈ بینک نے پہلے ہی زیرو کر دی ہے سٹاک ایکسچین کے ذرا حالات دیکھیں کل ایسی بے یقینی کی صورتحال ہے کہ انویسٹر اس وقت سخت ہاتھ ماتھے پر رکھ کے رو رہے ہیں ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ ہندوستان دیکھیں پاکستان کا پانی کس طرح استعمال کر رہا ہے وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنا دی ہے جب زیادہ پانی ان کا ہے انہوں نے چھوڑ دیا کہت کا بہت بڑا خطر ہے لیکن اس حکومت کو پروائی نہیں سلاب کے بعد بھی دیکھیں اس وقت جو یہ تو اللہ کا شکر ہے مسلمان انہوں نے کوئی خیرات اور مل بانٹ کر کھانے کے عادی ہیں لوگ ورنہ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے حالات اتنے برے ہیں انہوں نے ڈالر کے چکر کو روکنے کے چکر میں اس حق ڈارنے پوری معیشت کی ماں بہن ایک کر دی اب آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے اب لوگ اسی لئے آپ کے اوپر سیدھے ہوتے جانے ہیں اب کال ادم تنظیمیں وہ الزام لگا رہی ہیں ان پر کہہ رہے ہیں آپ ملتان میں یہ جو ابھی چار سو بندوں کی آپ کو پتہ ہے ملے ہیں وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے کریں آپ کو پتہ چلے کون لوگ تھی مسنگ کال ادم تنظیمیں الزام لگا رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے کریں آپ کو پتہ چلے یہ بلوچی ہیں یہ بلوچ لوگ ہے بلوچی سوری زبان ہوتی ہے بلوچ ہے یا یہ پشتون ہے خیبر پختون خاص سے جو آئے ہوئے آپ کو مسنگ لوگ جو ملتے ہیں یہاں سے آپ کو سارے مل جائیں گے لیکن کوئی ڈی ای نے نہیں کروائے گا اس کا کبھی بھی آخر میں یہ لوگ جو دوسروں کی آڈیو وڈیو اور ہیکر اور لیک کرواتے تھے ان کی اپنی لیک ہوگی نیٹ پلکس پر ڈاکومنٹری دیکھیں لندن میں مقیم صحافی ہیں ارشد شریف وہ بھی اس میں بتا رہے تھے تفصیلات کرپشن اس میں بات کیا ہے اس میں منی لانڈرنگ لندن کے فلیٹس کرپشن اور اس میں بڑی ورداتیں جو وہ دکھائیں گے لیکن یہ اب ہوگا کہا نیٹ پلکس یہ پاکستان میں بھی شاید بند کر دیں آل شریف جو ہے پچھلے الیکشن میں پاناما کی وجہ سے بڑے ظلیل ہوئے اس الیکشن میں ہی اب اس نیٹ پلکس کی وجہ سے ظلیل ہوئے دوہزار سولہ کا یہ کیس تھا عمران خان کے بیانیے نے اس کو جگائی رکھا ورنہ کب کا ختم ہو جاتا اب پاناما سے بعد بہائنڈ کلوز ڈورز اب مولانا فضل اور احمان بچائرے اس کیس میں خام ہرگڑا گئے اچھا یہ یاد رکھیں نیٹ پلکس پر دو طرح کی چیزیں میں آپ کو بتا دوں ایک تو وہ جو نیٹ پلکس پلکس خود بناتے خود اریجنیٹ کرتے ہیں دوسری کوئی پروڈکشن ہاؤس بنائے میں کوئی فلم نہ ہوں انہیں بیج دوں یہ میرے سے کاپی ریٹ خرید لیں گے اب یہ ایک ڈاکومنٹری ہے جو کہ آل شریف کے آپ کو پتا جو چوری کے فلیٹس ہیں پاناما کا سکینڈل ہے منی لانڈرنگ ہے کس طرح ایک گوالمنڈی سے ایک میڈل کلاس فیملی جا کر ایون فیلڈ کی مالک بنی یہ ڈاکومنٹری پر پر پرائیویٹ میڈیا ہاؤس نے بنائی اس کا نام ہے دیسپائیڈ اویب اس کو مایکل اصول اس کا نام ہے بن دے گا اور یہ اچھا کرتا ہی انویسٹیکیشن کیس ہے نیٹلکس پر بڑی زبردست قسم ڈاکومنٹریز پڑھئی یہ میں رات کو سپوٹی فائی دیکھ رہا تھا اس نے پہلے بھی بڑی زبردست ڈاکومنٹرییاں بنائی ہوئے 97% یہ اون کرتا ہے اور اکسی باقی جو ہے وہ سینٹرل بینکس ہیں ٹراسفرمیشن اکانومیوں مختلف طرح کیس طرح تو یہ جو اس نے ڈاکومنٹری بنائی ہے اس کے ساتھ ایک شخص ہے مرتضا مہدی انہوں نے مل کر یہ ڈاکومنٹری آپ اس کی پچھلی اگر دیکھیں تو ایک سے ایک بہتنین اس کا کام ہے بڑی زبردست ہے اب سوال صرف یہ کہ نیٹفلکس پر چلے گی کہ نہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے آپ پتہ نہیں ہیں نیٹفلکس بند کرنا ہے کہ نہیں مووی ڈاکومنٹری نیٹفلکس نہیں بنا رہا لیکن نیٹفلکس لینے سے پہلے دیکھیں جب نیٹفلکس لگاتا ہے تو آپ اگر آل شریف کو مسئلہ ہوا نیٹفلکس کو عدالت میں لے کے جائے وہاں پر ایون فیڈ کے کیس کھلیں گے اور وہ سارے معاملے سامنے آئیں گے پھر یہ چھوٹی چھوٹی سرجریہ یہ سارے معاملات کھل کر انٹرنیشنل جو زلالت ہو رہی ہے کینیڈا سے لے کر یہاں تک وہ ساری کھل کر سامنے آ جائے گی کیس کریں اس کے اوپر لیکن یہ نہیں کریں گے کبھی پہلے بی بی سی نے دیکھے سرے میل اور محترمہ بن ازیر اور آصف زرداری پہ کیا ساری دنیا کو پتہ ہے چور ہیں سب کو پتہ ہے یہ خود مانتے ہیں ہم چور ہیں اپنے مو سے لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا اب یہ حالات جس طرح پاکستان میں جا رہا ہے ہر کام یہ الٹا کیا جا رہا ہے نقصان نیٹفلکس یہ ہوگا کہ آپ کلپ ٹک ٹاک یوٹیوب فیس بک ٹوٹر پہ نہیں لگا سکیں گے کیونکہ رائٹس انہوں نے لے لی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ شیرنگ بری نہیں ہو سکتی تو لوگ آپ کو زیادہ دیکھ نہیں سکیں لیکن کوئی فکر نہ کریں میں اپنی ویب سائٹ پہ آپ کو چلا آکے پوری ڈاکومنٹری دکھاؤں گا آپ اپنا خاص کار رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ